اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے ٹھیک ہوں گے بہت کم ویڈیو ایسی بناتی ہوں میں اور فاظ نہیں ہوتے ایسی ویڈیو جب بناتے ہو تو سمجھ میں نہیں آرہا تو کیا بنائے تو آج کے لئے کیس چل رہا ہے دعا زہیر کا تو اس کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے یا جو بھی وہ چل رہا ہے اس حوالے سے تو کچھ نہیں کہنا لیکن ایک چوٹا سا میسج ہے ان والدین کے لیے بس والدین کے حوالے سے ہی بات کرنے ہی بچوں کی سیفٹی کے بارے میں بات کرنے ہی کہ ہم لوگ جو ہیں نا ہم نے اپنی لائف جیسے گزاری ہمارے والدین نے گزاری وہ بڑی مختلف تھی اب ٹائم الگ ہے تو سیکیورٹی جو ہے ہماری جو ہماری جو سیفٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا وہ آنا چاہیے ہم لوگ بہت وہ لوگ ہیں کہ کسی پر بھی یقین کر لیتے ہیں اگر ہمارے گھر میں دو دن کوئی آنا شروع ہو گیا تو ہم بڑا جو ہے سوچتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکتے ہیں ہمارا بچہ اس کے ساتھ جا سکتا ہے اس کے پاس بیٹھ سکتا ہے کیوں بیٹھ سکتا ہے اس کے پاس ہمارے والدین چاہت کچھ گلتے ہیں ہمارے والدین نے تو خیر ہمیں کبھی اتنا فری ہینڈ نہیں دیا آج تک بھی اگر کہیں باہر جاتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ بھی کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد وہ فون کرنا گھومانا شروع کر دی ابھی بھی تین بچے ہیں ما شاء اللہ میرے تو اس کے باوجود بھی ہمیں کال آنا شروع ہو جاتی ہے کہ گھر نہیں پہنچے ساری دنیا باہر ہوتی ہے عید پہ لوگ جاتے ہیں آدھی آدھی رات باہر گزارتے ہیں آج بھی اتنی بڑی ہونے کے بعد آدھی دندگی میں گزار چکی ہے اس کے باوجود بھی میری ماں اب تک زندہ اللہ سے سلامت رکھی کہ وہ فون کر کے ضرور پوچھتی ہے کہ ہاں جی اب کب گھر آنا ہے کب گھر آو گیا اگر کہیں خدا نا خواستہ میں کہیں دور ہوں اور میں نے بتا دیا اپنی ماں کو کہ جی میں جا رہی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اور میں ایسن کے ساتھ جا رہی ہوں شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں تو اس بات کا بھی نہیں ہوتا کہ جی شوہر کے ساتھ گئی ہوں تو کوئی بات نہیں آ جائے گی کونسانی آگئی گھر آگئی گھر آگئی اچھا اب منہ تو کر نہیں سکتی یہ ہیں وہ ماں جن کے جو پہلے کہ اب نہیں کہ شادی ہوگی بچے کی تو جی اب ان کے اپنی لائف ہے سب کچھ ہے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہے میں کسی کو سکھا نہیں رہی کہ اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرنے کیا کرنا لیکن چوٹی موچی چیزیں ہیں جو ہم لوگ خود بھی ہم لوگ کو پریکٹس میں لے کے آنی چاہئے کہ ہمارے جو بچے ہیں ایک تو ہمیں ان سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے بات کریں ہم سو دوستی کریں اگر ماں سخت ہے تو باپ کو تھوڑا نرم ہونا چاہیے اور اگر باپ سخت ہے تو ماں تو ہوتی ہوتی ہے تو ان سے دوستی ہونی چاہیے آپ کے بچے کی آپ سے اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے کہ اگر سکول میں یا کہیں اور کوئی دوست بنتا ہے کوئی دشمن بنتا ہے تو وہ بچہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے شیئر کرے یہ ایک اچھی عادت ہوتی یہ عادت اپنے بچوں کے اندر ڈالیے اگر وہ آپ سے موبائل لے کے گیم کھیل رہا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے موبائل پہ تو ایٹلیز آپ کی اتنی جس سے بھی لے رہا ہے یا ماں سے لے رہا ہے یا باپ سے لے رہا ہے تو ماں یا باپ کا فرض ہے ویسے زیادہ تر ماں کا ہوتا ہے باپ کا کام کما کے لانا ہوتا ہے باقی چیزیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کی تکلیف نہ ہو میری فیملی کو اگر وہ بھی یہی دیکھے گا تو وہ بچارہ کام کر رہا ہے مقصد صرف اتنا ہے بتانے کا کہ یہ کون سے والدین ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان کے بچوں کے ساتھ وہ بچے کر کیا رہے ہیں موبائل میں کیا کر رہے ہیں ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہوتا ہے یہ بہت افسوس کا مقام ہے یہ واقعی سوچنے والی بات ہے ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی بات ہے ایسے کوئی واقعات ہوتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی لڑکی کے ساتھ ہی کسی بچی کے ساتھ آپ کے گھر میں بچہ بھی ہے چھوٹی ایچ کا ہے کسی بھی ایچ کا تو اس کی بھی آپ کو اسی طرح حفاظت کرنے پڑتی یہ لڑکا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی بھی اسی طرح حفاظت کرنے پڑتی جس طرح آپ ایک لڑکی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس کو باہر نہیں جانے دینا یا اگر اس کے دوست ہیں یا اس کی فرینڈز گھر آ رہی ہیں اگر وہ لڑکیوں سے بات کرتی ہے تو وہ کیا بات کرتی ہے یا پھر اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے تو یہی سب چیزیں لاغو ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ یہ کوئی الگ وہ چیز نہیں کہ جی لڑکیوں کی ماں کو بہت اتیاد کرنی چاہیے ہم لوگوں نے بڑا غلط کونسپٹ رکھا ہے لڑکا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہم ہی وہ مائیں ہوتی ہیں جو ایسے بچوں کو ان کی تربیت کرتی ہیں جو آگے جا کے اچھا یا برا آپ کے لئے وہ مثال قائم کرتے ہیں میری اس بات سے شاید لوگ برا بھی منائیں کہ اچھا جی اب یہ ہمیں سمجھائیں گی یا کچھ بھی کہیں گی نہیں ایسا نہیں ہے کہ جس نے سب دنیا دیکھی ہوتی ہے نا اسے آپ سے زیادہ پتا ہوتا ہے دنیا کا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں والدین کا زیادہ قصور ہے میری شاید یہ بات بری لگے کیونکہ والدین کا زیادہ حمل دخل ہوتا ہے ان سب چیزوں میں کہ آپ بچے کو کیا تربیت دے رہے ہیں آپ بچوں پر کتنی نظر رکھتے ہیں آپ بچوں کو کتنا فیسلیٹ کرتے ہیں اچھی بات ہے کسی انہوں نے اپنے بچوں کو جو بھی یہ کیس چل رہے ہیں میں نام اس لیے نہیں لے رہی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اب اتنے لوگ بات کر رہے ہیں اب وہ تماشا سا بن گیا ہے مجھے مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہئے کہ ہونا تھا ہو گئے ہمیشہ کی طرح رود ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی غلطی پکڑیں ہمیں اپنی غلطی نہیں پتا ہوتی ہم جب بھی کچھ ہوتا ہے ہم نے جی سیاست دان کر لے تو جی یہ کر لے تو وہ کر لے ہم کیوں نہیں کریں والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو خدا کا واسطہ اسے سمح اس کی صحیح تربیت کریں اسے صحیح رستہ دکھائیں اور کیا کہتے ہیں اپنی لائف کو پیچھے رکھیں ان کی لائف کے بارے میں زیادہ سوچیں کرتے ہوں گے میں یہ نہیں کرتے ہوں گے ضرور کرتے ہوں گے لیکن کہیں تو کمی رہ جاتی ہے ہم سے کہ یہ سب واقعات ہوتے ہیں اپنے بچوں کا خیاس خیال رکھیں ایک دفعہ اگر آپ نیند لیں گے دن میں اگر نہیں بھی نیند لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد اس وقت کیا کرتی جب آپ سو رہے ہوتے ہیں جب آپ نہیں ہوتے گھر میں تو وہ ان کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں وہ کیا کھیلنا پسند کرتے ہیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اتنے فری ہوں کہ وہ بچے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں انہیں یہ سب ہم سے شیئر کرنا چاہیے ان کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے تو شاید ایسے واقعات میں کمی آ جائے گی وہ لڑکی خود گئی کوئی لینے آیا یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ والدین کو کیوں نہیں پتا تھا کہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں یہ ایک دن کی ہے یہ دو دن کی کہانی تو نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا اس کو ٹریپ کر لیا ٹریپ ٹریپ بھی تب ہی کر لیا کہ آپ نے اس کو موقع دیا تو جی کوئی آپ کے گھر آ گیا یا آپ فون کے ذریعے وہ آپ کی زندگیوں میں آپ کی بچی کی زندگی میں شامل ہے اور ہمیں پتا نہیں یہ ایک بہت بڑا ابھی اس کے اتنی وہ نہیں ہوگی لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں جی اچھا اب ان کی دیکھیں گے اب یہ بولیں گے ایک تو اس کے باپ کی تکلیف ہے یہی ٹائم ہوتا ہے بولنے کا یہی بتانے کا یہ مثال بن جاتی ہے اللہ اس کے باپ کو اس کے والدین پر جو اس وقت ٹائم وہ ہو رہا ہے تکلیف کا ٹائم ہے برا وقت ہے اللہ کرے وہ کٹ جائے بچی ان کے گھر آ جائے کیونکہ بچی کا باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ ہونا زیادہ ضروری ہے بنسبت کیا اس کی یہ چھوٹی ہے لیکن اپنے قصور کو مانیں اپنی غلطی کو اون کیجئے جب ہم اپنی غلطیاں سمجھیں گے تب ہی ہم ایک بہتر لائف اپنے بچوں کو دے سکیں گے اور ہم بھی پشتاوے سے بچ جائیں گے میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی نظر رکھئے اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے اپنے بچوں کے لیے کچھ پلان کیجئے انہیں اس پلان میں شامل کیجئے اگر آپ کے پلان میں ان کے پلان شامل نہیں ہے تو ان کے پلان کو اپنے پلان میں شامل کیجئے آپ ان کے والدین ہیں وہ آپ کے والدین نہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو انہیں ٹائم دینا ہوگا جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کسی بھی بچے کے لیے کسی بھی بچے کے لیے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بچوں کے کون سی ایج ہوتی جو بہت خطرناک ہوتی ہے جو تین ایج ہوتی ہے یہ بڑی گندی ہے جو ہوتی ہے اسی میں زیادہ تر ضرورت ہوتی ہے ایک چوتی ہے جو ہوتی ہے ایک تینیج ہوتی ہے جس میں بچوں کو وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو ہماری جو دسٹنس ہے نا آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی اپنے بچوں کو وہ لائف دیجئے جو وہ چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے دیجئے اپنے طریقے سے دیجئے اگر آپ دیں گے تو وہ خوش بھی رہیں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ رہیں گے نہیں تو آپ کی بددوائیں ان کا پیچھا کریں گے اور یہ بھی ہماری ہی غلطی ہوگی اس لئے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل ازاری نہیں ہے یا میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی یہ غلطیاں انسان ہیں غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو صدھار لیں اللہ حافظ